بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ جہانگیر ساندھ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر FIA Federal Investigation Agency آپ کو نوٹس بھیجے کسی کیس کے ریفرنس کے حوالے سے تو آپ کو کیا کرنا ہے اگر FIA آپ کو نوٹس بھیجتی ہے جو کہ 160 کا کہلاتا ہے تو آپ تھانے جاتے ہیں FIA کے اس آفیسر سے ملتے ہیں جو کہ Investigation Officer ہوتا ہے اور وہ آفیسر آپ کا ایک بیان ریکارڈ کرتا ہے جسے 161 کا بیان کہتے ہیں وہ ریکارڈ کرے کا بیان آپ کا وہ statement ریکارڈ کی جائے گی ریکارڈ کرنے کے بعد آپ کو پڑھایا جاتا ہے اور اس پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ signature کریں آپ جاتے ہیں آپ کو 160 کا نوٹس آیا آپ گئے آپ نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا statement ریکارڈ کروایا statement ریکارڈ کرانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ concern officer جو ہے اس نے آپ کے مطابق جو آپ نے بات بتائی تھی جو آپ نے statement دی تھی وہاں پر اس کے تحت اس بیان میں کوئی ہیر پھر ہے یا جو آپ نے بتایا ہے وہ لکھا نہیں ہے تو آپ sign نہیں کریں اگر آپ sign نہیں کرتے تو آپ کو قطع اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ concern officer جو بھی department سے related ہے وہ آپ کو زبردستی بٹھا لے گا یا آپ سے کوئی جو ہے حفظے بیجا میں رکھے زبردستی کریں نہیں کر سکتے FIA کے قوانین کے مطابق FIA FIA جو لوج کرتی ہے پہلے statement record ہوتی ہے پہلے ثبوت اکھٹے کیے جاتے ہیں FIA کے جو laws ہیں وہ بالکل change ہیں normal جو ہماری یہ جنرل پولیس ہے اس پولیس سے کافی change ہوتے ہیں laws FIA کے وہ direct FIA نہیں کر سکتے آپ پر آپ کو بٹھایا آپ سے بیان لیا بیان لینے کے بعد آپ کو کہا جائے گا کہ آپ چلے جائیں وہ inquiry report complete ہوتی ہے وہ بھی جو بھی بیانات ہیں اور بھی جو لوگ ہوں گے اس جو بھی case ہے اس میں جو لوگ related ہیں اس سے ان سب کی statement record کر کے final report بنا کر کے ministry of interior director general یا director FIA zone کو بھیجی جاتی ہے پھر وہ permission دیتے ہیں کہ اب آپ FIA lawge کریں تو پھر وہ FIA lawge ہونے کے بعد پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو dodge دیا جائے آپ کو بلایا جائے اور اس کے بعد آپ کی گرفتاری اسی وقت عمل میں آ جائے اور یہ یاد رکھئے کہ FIA کی ہوئی FIA میں بیل جو ہے بیل after arrest اتنی آسانی سے نہیں ہوتی اور آپ کو اگر بہت زیادہ ڈر ہے کہ آپ جاتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ واقعی FIA ہوئی ہو کیونکہ آپ کے پاس تو 160 کے notices آ رہے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ FIA کی concern code سے جا کر معلومات لے لیں وہاں سے وکیل صاحب سے ملاقات کر کے یا جو بھی آپ کے وکیل صاحب ہیں ان سے ملیں اور جا کر پوچھیں کہ کوئی ایسی FIA روج ہوئی ہو تو کائنڈلی ہمیں بتائیے ہمیں پتا چلے تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکے تاکہ آپ کو پتا چل جائے اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا صرف 160 کے notices ہیں اور 161 میں آپ نے بیان دینا ہے تو اس میں آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ قانون ہے FIA کا کہ وہ آپ کو notices بھیجیں گے اور آپ کو جا کر اس میں اپنی statement record کرانی ہے جیسے سائبر crime کے cases ہوتے ہیں سائبر crime section 21 prevention of electronic act 2016 میں آپ کو سائبر crime act کے بارے میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ اپنی بات پر واپس آتا ہوں کہ جو 160 کے جو بیان یا 160 کے notices کے بعد 161 کے جو بھی statement ہے اس میں آپ چلے گئے ٹھیک ہے اور آپ کو ڈر ہے تو پھر آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں آپ کو ڈاؤٹ ہے situation ڈاؤٹڈ ہے کہ واقعی کوئی F.I.R. ہوئی اور آپ کو arrest کر لیا جائے گا تو آپ protective bail لے سکتے ہیں protective bail جو senior کوٹس ہیں جو ہائی کورٹ اسی basis پر دیتی ہیں کہ کوئی F.I.R. کا شبہ ہے کچھ ہے آپ کے پاس ایسا کوئی prove ہونا چاہیے اس basis پر آپ کو protective bail ملتی ہے protective آپ bail لیں اور پھر آپ چلے جائیں thank you so much